شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے آج کا یہ واقعہ ایک ایسی ماں کا ہے جو اپنے ہی بیٹے پر عاشق ہو گئی اور استغفیر اللہ اس کے ساتھ زنا کر بیٹھی یہ کیا واقعہ تھا جاننے کے لئے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ابن الجمع نے ایک دوست کا واقعہ بیان کیا ہے ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں پھر انہوں نے گرے اور زاری شروع کر دی اور گر گرا کر دربارے الہی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو فلان عورت جو صبح مر گی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو یا اللہ ہمیں بچا لے اس سے یہ سن کر میں نے پوچھا ماجرہ کیا ہے تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو عورت آج مری ہے جہنم میں ہے اگر اس کو اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو ہم پر بھی اس کا عذاب ہوگا ہمیں بھی تکلیف ہوگی اس لئے ہم گریا زاری کر رہے ہیں اور گر گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت موتجیب ہوا صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن یعنی قبر کھو دینے والے قبر کھو د چکے ہیں میں نے اسے پوچھا یہ کس کے لئے بنائیں گی ہے انہوں نے بتایا ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گی ہے یہ اس کے لئے قبر کھو دی گئی ہے میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا قبر کھو دنے والوں نے یہ واقعہ سن کر قبر بند کر دی اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہو گئی انہوں نے جواباں کہا کہ یہ قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچر ہے وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گے کیونکہ وہاں بھی خواہ والی بات پہنچ چکی تھی اس لئے انہوں نے بھی قبر کھو دنے سے انکار کر دیا پھر وہاں سے بعد میں کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر کھو دوائی پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا میں نے جنازے کی پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس عورت کا بیٹا ہے اس کی اور اس کے باپ کی تازیت کی جاری تھی جب میت دفن کر دی گئی تو میں دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات ایک خواب دیکھا تھا اگر اجازت ہو تو بیان کرو یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والی کے خوابوں نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں لیکن لڑکے نے کہا سنائیے میں اسے اکیلے میں سائٹ پر لے گیا اور خواب بیان کر دیا پھر اسے کہا تجھے چاہیے کہ اس بات کی تحقیق کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گرگرا کر دعائیں کی تھی اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی گانے سنتی تھی نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کرے کہ یاللہ اس میت کو ہم میں دفن نہ کرنا ہمارے گھر ایک بڑی عورت ہے جس کی عمر نینانوے سال ہے وہ میری ماں کی دائیہ اور خدمتگار تھی اگر آپ چاہیں تو چلیں چل کر اس سے پوچھیں شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر کے اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داہر کر دیا وہاں ایک مومر خاتون بیٹھی تھی اس نوجوان نے اس بوڑی خاتون کو میری طرح متوجہ کیا میں نے خواہ بیان کر کے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے یہ سن کر بڑیہ نے کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی اس پر نوجوان نے بڑیہ سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی گھانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کی سوا بھی گناہ کرتی تھی کوئی تو وہ بڑیہ کہنے لگی بیٹا برا نہ ماننا اگر تم میں سننے کی ہمت ہے تو میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اس آدمی نے جو خواہ بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہ کے سامنے ممولی ہے اللہ اکبر نوجوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں یہ سن کر بڑیہ رونے لگی خدا تعالی جانتا ہے میں کئی سالوں سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی بگر اس نے توبہ نہیں کی اور میں تمہیں تین کارنا میں تیری ماں کے سناتی ہوں بڑیہ نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا تیری ماں بہت بڑی بدگار تھی ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور تیرا باپ بزار میں کام کرتا تھا تو جب جوانی کو پہنچا تو نہائیت وجی نوجوان تھا میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظروں سے دیکھا کرتی ہے حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہا میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہوگی ہوں کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر میں نے سن کر تیری ماں سے کہا کہ بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالی سے ڈر اور اس ارادے سے باز آجا تو تیری ماں کہنے لگی نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں آئے گا تو میں نے تیری ماں سے پوچھا کہ تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ تیرا بیٹا بھی نو عمر ہے تو خامہاں بدنام ہوگی لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آجا تو تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں میں نے پوچھا کیا ہیلہ کیا جائے تو تیری ماں نے کہا کہ فلان گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاب کراتا ہے اور عجرت لیتا ہے تو اسے کہہ کہ وہ میری بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دو شیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تجھ سے فلان جگہ فلان وقت ملاب چاہتی ہے اس بڑی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا کہ کون ایسی عورت ہے جو تجھ پر عاشق ہو بیٹھی ہے اور تُو نے بھی لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے فلان وقت میں آ جاؤں گا تو میں نے تیری ماں کو مطلع کر دیا تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا اممہ تو میرے بیٹے سے کہہ کہ فلان وقت فلان جگہ آ جائے اور تُو فلان بالا خانہ اچھی طرح تیار کر اس میں پھول خوشبو تیل وغیرہ کا انتظام بھی کر اور تُو میرے بیٹے کو بھی یہ کہہ کہ جس عورت نے مجھے بلایا ہے وہ روشنی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کام اندیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے پھر میں تیرے پاس آئی تو تُو نے یہ بات مان لی رات کا وقت مقرر ہوا میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے امدہ خوشبو لگائی وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی اور پھر تُو بھی پہنچ گیا اور پھر دادو ایش سہری تک جاری رہی پھر تُو وہی سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا اممہ میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں اب میں کیا کروں تو میں نے کہا مجھے تُو کچھ سمجھ نہیں آری کہ تُو کیا کرے لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی ہائش کرتی رہی حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے کہا کہ میں بیمار ہوں میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہوں تو تیرے باپ نے اجازت دے دی پھر تیری ماں تیری نانی کی گھر چلی گئی وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ دی اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ایک دائیہ کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا اور پھر ہم دونوں نے وہ بچہ دفن کر دیا کچھ دن گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں پھر اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا جو کچھ ہو چکا وہ تیری لیے کافی نہیں تو تیری ماں نے کہا مجھے سبر نہیں ہے اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا یا پھر جو وہ دوسرا واقعہ سنانے لگی تو سورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اب بس کر اتنا ہی کافی ہے اللہ میری ماں پر لانت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لانت ہو یہ کہہ کر وہ اٹھ کر آوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی دوستو اندازہ کیجئے جب انسان کی شرمخیاں ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور آنے والے وقت کو بہتر بنائیں